اس کے علاوہ یہ بھی کچھ چیزیں ہیں پائلنگ ہیں یہ بھی فرنٹ آلیویشن پر اسمال کی جاتی ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب حاضر ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے مولڈنگ ورک کے بارے میں میں موجود ہوں ایک فیکٹری میں جہاں پہ مولڈنگ کی جو ایٹمز ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے ڈسپلی میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے جو بھی مولڈنگ گھر کے فرنٹ آلیویشن پر خاص سوپر جو سپینش گھر ہیں ان کے فرنٹ آلیویشن پر مولڈنگ کا کام کروایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں لگے ہوئی ہیں ان کی پرائسز بھی پوچھتے ہیں ان سے اور اس کے علاوہ یہ کہاں کہاں پہ اسمال ہوتی ہیں میرے ساتھ یہ بھائی جن کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اکیل اکیل بھائی سب سے پہلے ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے جائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کام پہ یوز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں فرنٹ آلیویشن کے بارے میں بھی بتاتے جائے گا یہ سارے بارڈر ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے کہ آپ یہ جو شیڈ نکلے ہوتے ہیں شیڈ کے اوپر ٹک دے دیتے ہیں مستری نیچے ڈبی وگرہ نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ اس جگہ پہ بارڈر لگ کے وہ بن جائے گا یہ اوپر ٹاپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکسر گھروں کے اوپر ٹاپ پہ وہ ٹائل کا ٹک دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائل کا ٹاک کی بجائے یہ بارڈر لگوا لیتے ہیں اسی طرح یہ نیشوں کا بارڈر ہے جو نیشے اکسر آپ نے دیکھا گھروں کے باہر نا اندر چھوٹی چھوٹی نیشے جن کے اندر مزاک کا کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے ان کے سائڈوں پہ یہ گولہ اگرہ استعمال کرواتے ہیں اسی طرح یہ بھی گولہ اسی طرح ہے یہ پھر ونڈو کے سائڈوں پہ سادھا بارڈر ہے یعنی کہ اگر کھڑکی کوئی آپ کی پانچ پہ پانچ کی بڑی کھڑکی ہے اسی سائڈ پہ چار انچ کا یہ فریم لگ جاتا ہے اسی طرح یہ ہے یہ جو بارڈر ہے یہ پانچ انچ کا یہ جو ٹک بنتے ہیں بانٹری وال کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک مستری نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ وہ وہاں پہ بارڈر لگا کے وہ ٹک اگر استعمال کر دیا جاتے ہیں یہ نوڈج کا پتہ ہ ہے یہ نوڈج کا بارڈر ہے یعنی کہ یہ بیل والا بارڈر ہے یہ بھی فرنٹ پہ سیدھا placed اسی طرح یہ پائے ہیں یہ جہاں پہ یہ پائے موسیلی بارک نیم غرہ پر استعمال کیا جاتے ہیں یہ بھی بارک نیم فرنٹ کے اوپر صیق ض حق پرگی کا یہ پہلان استعمال کی جاتے ہیں یہ بھی پیلنگ ہی ہے پھر یہ پٹے وگر آجاتے ہیں پیلر آجاتے ہیں یہ چھج کا پیلر ہے یہ نوچ کا پیلر ہے یہ ایک فوٹ والا پیلر ہے ان کے اوپر ٹاپ پہ فینسی کیب ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچے بیس ہوتی ہے کسی بھی بھائی جان کو اپنے گھر میں مولڈنگ کا کام کروانا ہے یا سمان یہ خریدنا ہے تو لاہور ڈیفنس روڈ پہ اوپزیٹ ٹوٹل پٹرول پمپ کے ان کا یہ فیکٹری ہے جہاں پہ یہ خود مال تیار کرتے ہیں اور میں ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تازہ جو ابھی فریش ایٹمز منفیکچر ہوئی ہے تو اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی نمبر ہے اس کے علاوہ سکرین کے اوپر بھی نمبر چل رہا ہے بھائی جان آپ رابطہ کر کے یہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں سمان بھی خرید سکتے ہیں اور ان سے اگر آپ اپنے وہاں پہ فٹنگ بھی کروانا چاہئے تھا وہ بھی کروا سکتے ہیں تو مزید آگے چلتے ہیں اور یہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ فرنٹ ایلیویشن پر استعمال کی جاتی ہیں بھائی جان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پرائیسیز کیا ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہاں پر استعمال کی جاتی ہیں بھائی جان یہ جو بریکٹ ہے یہ شیڈوں کے نیچے بریکٹ ہے استعمال ہوتی ہیں یہ نو انچ کی ہے یہ دس انچ کی ہے ایک فٹ والی ہے یہ پندرہ انچ والی ہے یہ بھی پندرہ انچ والی ہے ٹھیک ہے جو اس وقت نو انچ والی بریکٹ ہے یہ چار سو رپے کی ہے جو یہ فٹ والی بریکٹ ہے یہ بارہ سو رپے کی ہے ریڈ بڑھتے چڑھتے رہتے کیونکہ مٹیریل آج کال بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو فریش بنی ہوئی ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کام پر استعمال ہوتی ہیں اور ان کی کیا پرائیسیز ہیں یہ بارڈری ہیں یہ جو ہے پھول ہے یہ نش باہر بانٹری وال کے یعنی کے باہر نش بناتے ہیں اکثر لوگ مزیل کا مزاک کا کام نہیں کرواتے مزاک کا کام اس لیے کوسٹلی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر لوگ لوگو آ لیتے ہیں یہ 3500 رپے کا ایک پھول ہے اور یہ یہ بارڈر یہ بارڈر رننگ فٹ کے حساب سے ہم دیتے ہیں یہ 110 رپے رننگ فٹ کے حساب سے اس کے علاوہ یہ جو آہ کالم نظر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ یہ پیلر ہے یہ کالم ہے اس میں گول پیلر ہوتے ہیں فلیٹ پیلر بھی لگتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا اب یہ بھی یہ چاروں طرف سے نظر آنے والا پیلر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ مزید ساری چیزیں آپ لوگ کو اس سرٹ پر لگی ہوئی ہیں وہ دکھاتے ہیں اور ان کی پرائیسیز بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے آپ کنٹیکٹ کر کے بھائیان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں فرنٹ الیویشن پر کام کروانا چاہتے ہیں یا ادھر سے کچھ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو اڈریس دوبارہ سمجھا دیتا ہوں مینڈ فینس روڈ پہ اوپوزٹ ٹوٹل پٹرول پم کے ان کی یہ فیکٹری ہے تو آپ ضرور وزٹ کریں اور میں نے دیکھا ہے پرسنلی بھائیان خود یہاں پہ مال تیار کرتے ہیں اور جو چیزوں کی کوالٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو آپ لوگ میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے گھر کے فرنٹ الیویشن پر کسی بھی قسم کا مولڈنگ کا کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ ادھر ضرور آئیے گا جی تو ابھی آپ لوگ کو پوری فیکٹری کا وزٹ کرواتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پہ منفیکچر ہوتی ہیں چیزیں وہ ایریا بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور فیکٹری کا وزٹ کرتے ہیں جی تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ مکمل فیکٹری اس کے علاوہ یہ سامنے ٹوٹل کا پیٹرول پمپ نظر آرہا ہے اس کے اوپوزٹ ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ساری بریکٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو کالم کی اوپر کیپ آتی ہے یہ سارے اس کا ڈسپلی ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے کافی زیادہ چوائیس ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے رائٹ سائٹ پہ یہ بھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں فلوورز وغیرہ یہ بھی گھر کے فرنٹ الیویشن پڑی یہ ساری چیزیں اسمال ہوتی ہیں یہ آرچز کے اوپر بارڈر وغیرہ لگانا چاہیں تو یہ آپ آرچز کے لیے بارڈر یہ اگر کو چھوٹی ونڈو ہے یہ اس کے لیے اگر آپ لوگ اپنے سائز کے مطابق دوسرا تیار کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ فائر پلیس کے لیے آپ دے سکتے ہیں بہت زبردست چیز ہے یہ یہ ابھی فریش پھول وغیرہ جو ابھی تیار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ابھی بارڈر بن رہا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ بارڈر بن رہا ہے اس کے اندر سٹیل وغیرہ ڈالا جا رہا ہے تو ابھی ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے یہ جس چیز میں بن رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں بھائی یہ سیمٹ میں بار رہا ہے ساری چیزیں ہمارے پاسیمٹ میں ہوتے ہیں ہاں جی اور یہ جو جس کا اندر فرما اس کو بولتے ہیں جی یہ فرما یہ ڈائی ہوتی ہے ڈائی کے اندر یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور اوپر آپ دے سکتے ہیں یہ سارا مال تیار کیا جا رہا ہے بجری وغیرہ اور یہ ڈائی کے اندر اس کو ڈال کے سیمٹ سے اور تیار کر کے مکمل اس کو کیا جاتا ہے اور اس کو پھر باہر نکال دیں گے اس کے علاوہ یہ بھی کچھ چیزیں ہیں پائلنگ ہیں یہ بھی فرنٹ الیویشن پر اسمال کی جاتی ہے بہت ہی خوبصورت دے سکتے ہیں ابھی اس کو پانی لگایا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس کی جو سٹرنگت ہے وہ پوری ہو جائے تو یہ بھی ابھی فیشی تیار کی گئی ہے